برج خلیفہ میں ایک رات رہنے کے لیے کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں پیسے جان کر آپ بھی حیران رہ جاؤ گے اور آج ایک ایسے آدمی کے بارے میں جانیں گے جس نے اپنی پوری زندگی ریسٹورنٹ کا بل پے ہی نہیں کیا اور دوستو بڑے بڑے سلیبیٹیز آئی فونی کیوں یوز کرتے ہیں اس کے پیچھے چھپا ہے ایک گہرا راز تو دوستو ویڈیو انٹ تک ضرور دیکھئے گا آج کی ویڈیو بہت ہی امیزنگ ہونے والی ہے دوستو آج کے اس دور میں سوشل میڈیا کا استعمال انسٹاگرام اور یوٹیوب اور ٹویٹر وغیرہ کا استعمال تو ہم سب ہی بہت ہی کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کا استعمال ہم فی ٹائم میں ہی کرتے ہیں پر دوستو کیا آپ جانتے کہ دنیا کے فیمس ترین انسان ایلن مسک اپنے آدھے سے زیادہ ٹویٹ ٹیالٹ میں بیٹھ کر کرتے ہیں اور اس کے بارے میں انہوں نے خود ایک انٹرویو میں بتایا تھا ہو سکتا ہے وہ بیزی بزنس وین ہونے کے باوجود ان کو سوشل میڈیا کا استعمال کرنے کا وقت صرف ٹائر اپ میں ہی ملتا ہو یہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کی عادت بھی ہوتی ہے کہ باتھروم میں موبائل استعمال کرنے کی دوستو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا فیکٹ ایمار ٹو فیمس ریسل گریٹ کھالی کو تو آپ سب ہی جانتے ہوں گے پر دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ کھالی کو ڈیو 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 ای چھوڑنا پڑی ایکچولی دوستو کھالی کا اس کے بارے میں یہ بتانا تھا کہ وہ یہ بہت ہی پہلے چھوڑنا چاہتے تھے کیونکہ انہیں پنجابی پلے بائی کی طرح ٹیٹ کیا جاتا تھا جہاں انہیں فیمیل ریسل کو لائیو کس کرنا پڑتی تھی جس سے ان کی واحد بہت ہی زیادہ نراز ہوتی تھی اور ان کو گھر آنے کا کہتی تھی فیکٹمہ تھری دوستو اس دنیا میں رشتوں کا ملنا اور ٹوٹنا عام سی بات ہے اور ایسا ہی ساؤت کی فیمس ایکٹریس رشمکہ کے ساتھ دیکھنے کو ملا تھا انہوں نے سال دوزر سولہ میں ایک سٹار ٹرکشک سیٹی کے ساتھ انگیجمنٹ کی تھی مگر یہ جوڑا بغیر شادی کی لگ ہو گیا ایک سال کے اندر ہی اور فیلحال یہ دونا اپنے زندگی میں بہت زیادہ خوش اور سکسیسفل لائف گزار رہے ہیں فیکٹمہ فور دوستو یہ تو ہم سب نہیں سنا ہوگا کہ جوڑیاں اوپر سے بنتی آتی ہیں لیکن کچھ ملکوں میں اس بات کو بالکل نہیں مانتے اور وہ ملک سعودی عربیہ ہے کیونکہ وہاں لڑکے چاہ کر بھی پاکستان کی لڑکیوں سے شادی نہیں کر سکتے اور پاکستان کی علاوہ بنگلہ دیش یہ عربیق لڑکیوں سے بھی شادی نہیں کر سکتے اور یہ سعودی عرب کا لاک کہتا ہے جس کے پیچھے کی ریزن آج تک کوئی نہیں جانتا فیکٹمہ فائیو ورلڈ ٹالس بلڈنگ برج خلیفہ میں دے رہنے کا حاب تو ہر کسی کا ہوگا اور اس کو سچ کرنا ہر کسی کے بس کے بات نہیں کیونکہ یہ بہت ہی مہنگا ہے دوستو اس میں موجود ہوتل میں رکنے کے لیے ایک دن کا آپ کو تقریباً دھائی لاکھ دینا ہوتا ہے اور آپ کو آلی شان بیڈروم کے ساتھ ساتھ ٹھیٹر لائبیری اور ہر ورڈ گلاس فسیلٹی دی جاتی ہے فیکٹمہ سکس دوستو دنیا بھر میں ریلوے ٹریک استعمال دو ٹریک کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے پر دوستو کیا آپ جانتی کہ بنگلہ دیش ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ٹرین تین ریلوے ٹریک پر چلتی ہے اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ کچھ دیر پہلے وہاں میٹر گیجٹ ٹرین جلا کرتی تھی اور یہ بھی موڈرنائزیشن کی وجہ سے ٹرین میں بھی تبدیلی آئی اور سب ملکوں میں ریلوے ٹریک اور ٹرین دونوں ہی چینج کر دیئے گئے مگر بنگلہ دیش گریب ملک ہے اور اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے اور اس ملک نے پرانی ٹرین کو بدلنے کی جگہ پرانی ہی ٹریک کے ساتھ ایک اور ٹریک جھوڑ دیا تاکہ پرانی ٹرین کے ساتھ ساتھ انہی ٹریک پر نیو ٹرین بھی چل سکیں فیکٹ ایمہ سیون دوستو اگر آپ سوشل نیٹ وک کے عادی ہیں تو میمز کی دنیا کے خوب واقف ہوں گے اور اس چھوٹے سے بچے کی شکل تو آپ کو ضرور جانتے ہوں گے جس کا نام اسی اہمی تھا پر دوستو کیا آپ جانتی کہ اسی کے ریل ایج تھرٹی نائن جیئرز ہے جو کہ ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتے ہیں فیکٹ ایمہ ریٹ دوستو اس شخص کو دیکھیں اس کا نام سلوہ دھور دھاری ہے اور اس بھائی صاحب نے آج تک اپنی پوری زندگی میں ریسٹورنٹ کا بل نہیں دیا ایسا انہوں نے ایک سکل کی وجہ سے کیا تھا ایکشلی دوستو سلوہ دھور دھالی ایک آرٹسٹ ہیں جن کی ڈرائنگ کی قیمت آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے جس بھی ریسٹورنٹ میں یہ کھانا کہتے ہیں اس کے بل پر بہترین ڈرائنگ بنا دیتے ہیں جس کو دیکھ کر ہوتل کے مالک بل سے زیادہ پیسے کما لیتے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ کروڑوں کما لیتے ہیں فیکٹ ایمہ نائن دوستو سال دوزار سولہ میں نوہت کوریا کے ایک ہیکر نے بنگلہ دیش کے ایک بینک سے سات ہزار کروڑ اڑا دیے تھے لیکن اس کے چوری کرنے کے طریقے نے لوگوں کو خیران کر دیا چوری کا آغاز ایک پرنٹر سے ہوتا ہے بینک کا پرنٹر اچانک سے حراب ہو جاتا ہے لیکن بینک کے ورکرز کو لگا کہ یہ کوئی ٹیکنیکل ایشو آیا ہوگا دوستو یہ کوئی عام پرنٹر نہیں تھا اسی پرنٹر سے بینک میں آنے والے اور جہاں سے ٹرانسفر کیے جانے والے کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن ریکارڈ کا پرنٹ نکلتا تھا اور حیرانگی کی بات جے تھی کہ یہ پرنٹر ہیک نہیں ہوا تھا بلکہ اس کو اس ہیکر نے ہیک کر لیا تھا اس بینک سے اگر پیسے نکال بھی لیے جائیں تو کسی کو پتا نہ چلے اور اس پرنٹر کی پلاننگ ہیکر ایک سال سے کر رہا تھا اور اس نے اس بینک کی میل میں جاب بھی اپنی سیوی بھیجی تھی یعنی کہ فائل بھیجی تھی اور اس فائل میں ایک وائرس بھی تھا اور اس وائرس سے اس نے بینک کا پورا کنٹرول اپنے پاس کر لیا اور یہاں سے پیسے نکالنے کے بعد ہیکر نے اس پیسوں کو فلیپین کے ایک بینک میں جمع کروا دیا تھا اور آہستہ آہستہ کسانوں کی مدد سے بلیک منی کو وائیڈ میں کنورٹ کر ڈالا ہو گئے نا حیران دوستو فیکٹر میں ٹین دوستو برازیل میں ڈانو سور کے پانچ اڈے ملے ہیں جس کے بعد ہر کوئی حیران ہے یہ انڈے کروڑوں سال پرانے ہیں اور کروڑوں سالوں سے یہ انڈے مٹی میں ہی تھے اسی لئے یہ انڈے ابھی تک صحیح ہیں لیکن حیرانگی کے بعد یہ ہے کہ اس کے اندر بچہ بھی ہو سکتا ہے اور اس سے پہلے ڈانو سور کے انڈے چائنا میں بھی ملے تھے اور ان انڈوں میں سے ایک انڈے سے ڈانو سور کا بچہ نکلنے والا ہی تھا لیکن کسی وجہ سے اس ڈانو سور کے بچے کی مود ہو گئی دوستو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا ان انڈوں سے زندہ بچے نکال پائیں گے یا نہیں ایسا ہوگا تو ارد پر ہمیں پھر سے ڈانو سور دیکھنے کو مل سکتے ہیں دوستو کیا آپ جانتے کے بڑے بڑے سلیپٹیز ہمیشہ آئی فون ہی کیوں رکھتے ہیں کسی اور فون کا استعمال کیوں نہیں کرتے یہ سلیپٹیز دوستو اس کی ایک مین ریزن سیکیورٹی ہے سیکیورٹی کے معاملے میں ایپل کو کوئی بھی ٹکر نہیں دے سکتا ایپل کے سب ڈوائسز کا سیکیورٹی سسٹم بہت ہی مضبوط ہوتا ہے دوستو آپ نے یہ سنا ہوگا کہ آئے دن کوئی نہ کوئی سوشل اکاؤنٹ ہیک ہو گیا ہے مگر اگر آپ بھی اسی پرشانی سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی انڈرویڈ کے جگہ آئی فون کا استعمال کریں دوسری ریزن یہ ہے کہ آئی فون بہت ہی مہنگے ہوتے ہیں اور بہت ہی کم لوگ اس کو حرید پاتے ہیں اور ایپل آئی فون میں ایسا ایک بورڈ ہے جس کو دیکھ کر لوگوں کو یہی امپریس کیا جاتا ہے کہ سامنے والا بہت ہی امیر ہے اور اس کے پاس بہت ہی پیسہ ہے آئی فون کو امیر زادوں کا فون مانا جاتا ہے فیکٹ میں ٹویلو دل والے دنہلیاں لے جائیں گے اس مووی میں شاروخ خان کے کریئر کو بہت ہی بوشٹ کیا لیکن دوستو کیا آپ جانتے کہ اس مووی کے ڈریکٹر عدد چوپرا شاروخ خان کو کاسٹ ہی نہیں کرنا چاہتے تھے شاروخ خان کی جگہ ہالی وڈ کے ٹوم کروز کو اس مووی میں لینا چاہتے تھے لیکن جش چوپرا نے ان کو سمجھایا کہ ٹوم کے ساتھ انڈیا کی آڈینس کنیکٹ نہیں رہے گی اور اس کے بعد ہی ڈریکٹر نے شاروخ خان سے بات کی پر دوستو کیا آپ جانتے کہ شاروخ خان کو مووی کی سٹوری اچھی نہیں لگی تھی کیونکہ نینٹیز میں ایکٹر سلمان ان کی ایمیج لور بائک کی تھی اور یہ رول بھی ایک لور بائک تھا اس لیے انہوں نے اس مووی کو کرنے سے منع کر دیا پھر عزت چوپرا نے شاروخ خان کو سمجھایا کہ جب ورلڈ میں اور پرسن سے لے کر یوگت کے دل میں جگہ نہیں بناو گے تب تک سوپر سٹار نہیں بان سکو گے یہ سن کر شاروخ خان نے اس مووی کو ہنگ کر دیا تھا فیکٹر میں ترٹین دوستو جپان میں ہر سال لاکھوں لوگ گائب ہو رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے کی وجہ حیران کن ہے اکثر آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو زندگی سے پرشان ہو کہ نیو لائف دوبارہ سے سٹارٹ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن جپان میں کچھ الگی دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر ہر سال لاکھوں لوگ زندگی سے پرشان ہو کے اپنا سب کچھ چھوڑ جاتے ہیں اور ایک نئی زندگی سٹارٹ کرنے کے لیے اپنا گھر فیملی جوب سب کچھ چھوڑ کے اچانک سے غائب ہو جاتے ہیں اور حیران کن بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے جپان میں کمپنیز ہیں جو لوگوں کو غائب کرنے کے لیے لوگوں سے اچھی خاصی رقم وصول کرتی ہیں اور ان لوگوں کو ڈھوننے سے بھی کوئی سراغ نہیں مل پاتا اور اپنی فیملی کے بارے میں بے فکر ہونے والے ان لوگوں کو جپان میں جوہارٹسو کے نام سے جانا جاتا ہے فیکٹمہ فورٹین دوستو تامن لائٹو میں ایک گھر میں فیملی ٹی وی دیکھنے میں بہت زیادہ مصروف تھی اور یہ ٹی وی کو اتنی تیز آواز میں دیکھ رہی تھی کہ گھر میں ایک چور گس جاتا ہے اور ان کو اس کے باہر میں پتا نہیں چلتا انہوں نے اپنے گھر کا مین ڈور کھلا رکھا تھا اور چور آسانے سے گھر آ گیا اور فیملی کو گن پائنٹ پر رکھ کے گھر کا سارا سمان لے کر رفو چکر ہو گئے اور گھر میں تقریباً انیس لاکھ کے قریب وہ گوڑ کو چوری کر کے لے گئے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو دوستو امید کرتا ہوں وہ آپ کا آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا دوستو اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنی دوستو اور فیملی کے ساتھ شیک کرنا مات بولے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لید اجازت شکریہ اللہ حافظ دوستو